بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین امید ہے خیریت سے ہوں گے اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کا خادم آپ کا بھائی آپ کے خدمت میں حاضر ہے ایک نسخہ لے کر بہت اقیمتی خارش الرجی گرمی دانوں کا یہ نسخہ ہے بہت سارے حضرات بار بار پوچھتے ہیں فون پہ رابطہ کر کے کہ خارش الرجی اور دانوں کا کوئی اچھا سا نسخہ اس نسخے کے بعد کسی اور دعائی اور نسخے کی انشاءاللہ آپ کو خارش اور الرجی کے لیے دانوں کے لیے ضرورت نہیں رہ گی میں پورے وسوق کے ساتھ اور اللہ کی ذات پہ مکمل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اس سے مکمل آفاقہ ہو جائے گا تو آپ نے سب سے پہلے لینا ہے گل روغن یہ پنسار کی دکان سے پنسار سٹور سے آپ کو پاس آنے مل جائے گا گل روغن آپ نے لینا ہے اسی گرام اسی گرام گل روغن اور اس کے ساتھ آپ نے مشک کافور یہ لینا ہے آپ نے دس گرام دس گرام مشک کافور اور سرکہ انگوری خالص خالص ہونا چاہیے انگور کا سرکہ یہ آپ نے لینا ہے چالیس گرام جتنی مقدار میں دعائی کی بتا رہا ہوں اس سے کم اور زیادہ نہیں ہونی چاہیے ورنہ اس کا صحیح فائدہ اور ریزلٹ نہیں ملے گا اتنی مقدار میں آپ لیں جتنی مقدار میں میں نے بتائی ہے تو اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ نے آپ اس میں مکس کر لینا ہے گل روغن مشک کافور اور سرکہ انگوری چالیس گرام مکس کر لیں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ نے یہ خارش کی جگہ پہ پیمپلیز دانے چھانیاں ہوں خوشک خارش ہو گڑ وغیرہ یا دانے ہوں ان پہ لگائیں انشاءاللہ رات کو لگائیں گے صبح آپ دیکھیں گے کہ کتنا آپ کو فرق محسوس ہوگا تو یہ چند دن کریں پرانی سے پرانی خارش بھی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی کسی اور دعائی کی آپ کو ضرورت باقی نہیں رہے گی دعاوں میں یاد رکھیں